حبیث صاحب بات کر خیرے سے ہیں حبیث صاحب یہ کون آپ حبیث صاحب آپ کے چینل میں ایک ویڈیو دیکھا ہمیں نے شاکی رضا اوفیسل نام کی چینل میں اور اس میں لکھا ہے دیوبندیوں کے چار گنڈے اکابیر عمین القادری صاحب نے پانس کا نام لیا تھا امین القادری صاحب نے پانس کا نام لیا تھا براہ بنا عمین القادری صاحب نے پانچ گنڈے کہا تاکہ دیوبندی کے پانچ گنڈے جس کو حسام الحرامین میں کافر کہا گیا ہے آپ نے چار کہا ہے نا حضرت تو یہ ایک کوئی نکال دیا لیکن حضرت انہوں نے پانچ کہا آپ نے ایک کوئی نکال دیا تو کون سے صحیح ہے عمین القادری صاحب سچ بول رہے ہیں کیا آپ سچ بول رہے ہیں سیدنی القادری صاحب سے مشٹیک ہوئی ہو یا پھر ان کی نظر میں کوئی غسطاق رسول ایسا ہو جن کو انہوں نے اپنے زندہ کہا حالکہ نام تو نہیں دیا لیکن وہ کا نظر میں کوئی غسطاق رسول کیا اس نئی دیل بھی ہو دیلو تو ہم سکتا اس کو کہا اچھا تو حضرت اگر پانچ کہا ہے اور اس میں سے اگر ایک کو آپ بھٹا دے تو پھر وہ پانچ میں سے ایک نکال دینا تو یہ ہوا کہ آپ پانچ کو نہیں مان رہے ہیں اور اگر پانچ کو مان رہے ہیں تو پھر اس میں اضافہ ہو گیا جو کافر نہیں ہے جو کافر 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 کارج جو کافر ہوا اچھا تو شاکر صاحب شاکر صاحب حافظ ساکیر صاحب یہ آپ کے پرسنل آپ کا نینٹ بند ہے شاید آپ کے پرسنل میں نے تمہید ایمان کا حوالہ بھیجا ہے اور اس میں یہ سبحان السبو کے متعلق صفحہ نمبر تین سو تیرپن پر آپ کے آلہ حضرتیں لکھ رہے ہیں کہ اتمام ولا سبحان السبو انعائی بکیز بے مقبو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ پچھتر وجو سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ نمبر پر حکم آخر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں یہی ثواب ہے وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَعُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْحَبُ وَحَلَيْهِ الْعِعْتِمَادِ وَفِيهِ الْإِسْلَامِيَا وَفِيهِ سَدَّادِ الْقِرَئِ یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتوہ ہو اور اسی پر فتوہ ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامت اور اسی میں استقامت کس کے کتاق پر سبحان السبو یعنی یہ فتوہ رسیدیہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو جھوٹ بولا ہے جھوٹا بولا ہے اس پر مکمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ علماء محتاطین کافر نہ کہیں ان کو بھی لیا ہے اور اسمائل دہلوی کو بھی لیا ہے دونوں کا نام لیا ہے دونوں کے متعلق ہے علماء محتاطین سے کافر نہ کہیں اور یہ ہی ہمارا مذہب ہے اور یہ ہی ہمارا اسی پر ہمارا استقامت ہے اور اسی پر اعتماد ہے اسمائل دہلوی کا اسمائل دہلوی کا نام ملیا یہ نشانیاں جو ہیں مسلمان کے لئے پر اپیر ہے کہ یہ مصطاف رسول کے لئے ہیں مصطاف رسول اگر کتنا بھی بڑا فرما دھاس ہو کتنا بھی نماز سے دھاس ہو نمازے پڑھتا ہو تو اسے رکھتا ہو اپنے پیچھانے پر سلسل میں رہا کرا کر مر جائے لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہر حضرہ بولا وہ اعتافی کھرتی تو وہ جائر اسلام سے خارج ہے وہ بطاقہ رسول اللہ وہ اعتافی رہے یہ حکم ہے شریعت کا یہ تو شاکر صاحب شاکر صاحب آپ حافظ ہیں اب حافظ ہے نا شاکر صاحب شاکر صاحب حافظ ہے نا جی تو شاکر صاحب شاکر صاحب جی فون نہ کٹیں شاکر صاحب فون نہ کٹیں آپ کے پرسل میں نے حسام الحرمین کے رد میں آپ کے گھر سے دو کتاب میں نے پیش کی ہے ایک رویداد مناظرہ حسام الحرمین یہ مفتی عبد المجید خان سعیدی رزوی ٹھیک ہے دوسری کتاب میں نے بھیجی ہے زیا پاسی یا زیا کاری مفتی زہور احمد جلالی کی کتاب بھیجی ہے انہوں نے اس کا حسام الحرمین کا رد کیا ہے دو عالیموں نے اور آپ تو حافظ ہیں آپ تو عالیم بھی نہیں ہیں مناظری بھی نہیں ہیں اور پھر آپ نے چار کو کہا کہ چار دیوبند کے اکابر گنڈے ناؤز باللہ من ذالک اور آپ کے امین القادری نے پانچ گنڈا کہا تو آپ دونوں میں اختلاف ہے آپ کے امین القادری آپ سے بڑے ہیں کہ آپ ان سے بڑے ہیں آپ کی بات سچی مانی جائے شاکی رضا صاحب یا پھر آپ کے امین القادری کے بات سچی مانی جائے وہ تو مناظرہ کا چیلنج کر رہے تھے آپ تو مناظرہ چیلنج کرتی نہیں ہیں اور آپ اتنی گندی گندی بات ہی لکھی اپنے چینل کے تھمنل میں لیکن آپ کی حمد نہیں ہے یا تو آپ کافر ہوں گے یا آپ کے امین القادری ہے وہ کافر ہوگا آپ کے مولویوں میں کھامس رہے ہیں جب میں بول دوں آپ کے مولویوں میں اتنے تضاد ہے اتنے تضاد ہے آپ کا عرصد القادری لکھتا ہے زیرو زبر کے اندر شاید وہی ہے وہ لکھتا ہے جس دھرم میں تضاد ہو نفاق کا مذہب ہے نہ کہ اسلام کا مذہب امین القادری پانچ کو بل رہا ہے اور آپ کے معارفت کے اندر تین کو کہا جا رہا ہے یہ دیوبندیوں سے لا جواب سوالت کے اندر تین عبارت کو لیا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چار اور آپ کے عمد القادری کہہ رہے ہیں پانچ یہ آپ کی دھرم اتنے تضاد کیوں پھر کچھ علماء زیاء پاسی زیاء کاری کے اندر کہہ رہا ہے صفحہ نمبر دس پر کہ اب پیر صاحب کے دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا ہے یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و قائد میں پکا برلوی ہے اور سنی برلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے اس طبقے کو بھی امام احمد رضا برلوی کے فتوہ فتوہ کفر قبول نہیں کون کہہ رہا ہے ظہور احمد جلالی مفتی ظہور احمد جلالی یہ آپ کے بڑے مولوی ہیں مفتی ہیں آپ کے دھرم کے کہہ رہے ہیں اعلی حضر فازل برلوی کے فتوہ آنے حسام الحرم من کتاب قبول نہیں ہے بڑی جماعت بڑا طبقہ تو اجتماعات میں شرکت کرتا ہے اس کو سننی بھی کہا جا رہا ہے برلوی کہا جا رہا ہے بتاؤ تمہاری کیا وقت ہے ایک چینل کے چلالی ہے تم نے اپنے مولویوں کی مخالفت کرو گے اپنے مجدد کی مخالفت کرو گے یہ میں نے تمہارے پرسل قلب پر تمہید ایمان بھیجی ہے اس تمہید ایمان کے اندر سبحانہ سبو کے متعلق کہا جا رہا ہے اب بتاؤ سبحانہ سبو کسی خلاف لگے گئے رشید احمد گنگو تو سبحانہ سبو کی بات کہہ رہا ہے علماء محتاط انہیں کافر نہ کہیں شرم نیت تم کو چینل چلانے کے لئے اپنے بڑے بڑے علماء کو لات مار دوگی تم شاکیر رضا بھاگ گیا ہیلو بھاگ گیا فون کٹ کے اس کے عوقات دکھ لیں کبیس کی پتہ ہے موت ہے ان کے لئے ان کے لئے موت ہے ٹھیک ہے ہاں حافظ شاکیر رضا صاحب فون کٹ کے بھاگ رہے ہیں آپ کے فتو میں امین قادری کے فتو میں تضاد ہے اور آپ کے آلہ حضرت کچھ کہہ رہے ہیں معارفت بتاہ کچھ کہہ مات مولی صاحب مولی میں علی ازغر علی ازغر سنی حنفی دیوبندی بول رہا ہوں فون مت کٹنا دیوبندی سنی کہاں سے ہو گیا ثابت کرو آپ کی گھر سے دیوبندی تو صلاح ہوا کافیر صلاح ہوا گندہ اور یعنی میں دینہ کی قدابار ہوتا ہے جو مسلمان کہے اسے جو گالی مت دو آپ چینل چلا رہے ہیں اتنا بڑا فتوہ دے رہے ہیں علماء دیوبند پر ہمت کریں شاکیر رضا حافظ شاکیر رضا صاحب اب آپ فتوہ لگا رہے ہیں تو ہمت تو کریں جواب دینے کا یا ہم سے جواب لینا اتنا گھبرا گھبرا کیوں رہے ہیں گھبرا رہے ہیں چینل چلا رہے ہیں فتوہ لگا رہے ہیں گھبرا ہوتا آپ کے اندر آپ کو عمد القادر نے کوئی سکھایا نہیں اس کے تائد میں آ کر آپ چینل ویڈو نہ دیں ہو گیا کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا آپ چینل صاحب آپ چینل صاحب آپ چینل صاحب آپ چینل صاحب سکتے ہیں آپ کہا پانا آپ چینل بیلی اللہ کسیل کو لائن پڑھا ہے ہاہاں ہاں ہاں ہون نو بل رہے ہیں آج لیا یہ جو رہے ہیں مارے سکتے ہیں مارے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کرلو یہ آپ کی زبان ہے جب آپ کا آپ کا احمد رضا ہمارے کابیر کے خلاب گندی گندی زبان استعمال کیا ہے حسام الحرمن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سڑی سڑی گالیاں دیئے ہیں تو آپ لوگ یہ گندی زبان استعمال نہ کریں جب آپ بھی زبان کھولتے ہیں نا ایسا لگتا ہے بیرلے کا گھٹر کھول گیا ہے یہ اخلاق ہے آپ کو یہ تربیت آپ کی کی ہے آپ کی ملیوں سراعیت تے کر لی سراعیت تے کر لی بتتمیزی کون کر رہا ہے بتتمیزی کون کر رہا ہے میں نے ایک زبان استعمال کیا کچھ تمہارے لوگوں نے ساکھی رجب تمہارا اببو گلے کر آیا ہو بات تمیز سے کراؤ اگر تجھے کوئی بات کرنی ہے تو صحیح انداز میں بات کرنی ہے ہاں ہاں چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں چلی ٹھیک ہے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ بتا یہ بتا پیسوں مباشدہ کے بات کھانے میں تو نہیں جائے گا ریپورٹ تو نہیں لکھوائے گا جیسے ہمینوں قادر صاحب کے خلاف وہاں ریپورٹ لکھوائی یہ ترے بات میں بولو میں اب اب میں بولوں گالیاں مد دے میں بولوں جواب دوں میں میں جواب دوں ارے میں جواب دوں ارے میں جواب دوں میں جواب دوں جواب سنے گا گالی دے نکل فون کیا ہے شاکر رضا کیوں لائے گالی دے نکل لائے ہو اپنے بیرے لے کا گٹر کھولنے کے لئے ہو شاکر رضا بیرے لے کے گٹر کا ڈھککن کھول دی ہے کیا مطلب بات نہیں کرے گا مطلب بات نہیں کرے گا بات کرے گا نہیں بتا ارے بات کرے گا نہیں بات کرے گا نہیں بات کرے گا نہیں سامین دیکھیں ان کی حالت دیکھیں چینل چلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اپنے اپنے امین القادر مجزد کے خلاف جاتا ہے لیکن دیکھو حالت دیکھیں تو تمہارا مجدید صورت تھا اور تم اولاد ہو اور لکھا ہے انوار رضا کے اندر آلہ نسلکہ کتہ تم لوگوں کو کتے کی آلیا وہ بھی آلہ نسلی کتے ہوں کار بھی آلہ نسل کا سور کار بھی لکھا ہے کار بھی لکھا ہے دونوں گالی دی رہے سامین دیکھیں دیکھو اسی حالت دیکھیں سامین یہ ہے امین القادر نے اسے اس تربیت کی تمہارے دھرم میں ہی کیسے ہیں فہز گوئی بدکلامی گالی بازی اور جھگڑا جھگڑا کر سکتے ہو لیکن تمہاری ضروریت میں ہمت نہیں ہے شرائط تر کے دلائل سے بات کر سکتے ہو میں پوچھ رہا تھا شاکیر رضا تیرا امین القادر نے کہا تیرا امین القادر نے کہا پانچ گنڈے اور تو کا رائے چار گنڈے معارفت میں تین کبر فتوہ لگایا گیا ہے اور تمہارا آلہ حضرت کہتا ہے ہم اسماعیل دہلوی کفر کافر نہیں کہتے ہم اسماعیل دہلوی کافر نہیں کہتے تمہارا آلہ حضرت کہہ رہا ہے تمہارا تضاد کیوں ہے تو باقی گاری دے رہا ہے جواب لگا جواب لگا ہاں جواب دے رہا ہے تمہارے دیو کے بندوں کو بناظرہ کرنا ہو تھا تو سعید عمیل قادر صاحب جواب دوں جواب دوں جواب سن جواب یہ ہے سب سے آخر میں ہمارے محفوظeries رحمانی صاحب کے طرف سے جو خط کھلیٹر گیا ٹھیک ہے دھو گالی اندر آدم دھو گالی اندر آیا ہے میں جواب مانگ رہا ہے دوسرا جواب مانگ رہا ہے ساکیر رضا جواب مانگ رہا ہے نور حسن گالی اندر آئے خاموش کرتے ہیں ساکر خاموش کرتے ہیں ساکر خاموش کرتے ہیں ضبوری ریزہ نور اسن کو بیشی خادمص کی بے لئے گھاٹر ہے ساکی ریزہ از نور آسن کے برے لئے گھاٹر خاموش تو کرا جواب دے رہا ہوں خاموش تو کرا ہاں تو یہ جواب دے ہو نا ہاں خاموش تو کرا نا خاموش کرا خاموش کرا چلو اب میں ہو گیا اب جواب دوں اب بولو جواب دوں میں میں جواب دوں ساکی ریزا جواب لے گا ساکی ریزا خاموش کرا بیرے لیے گھٹر مت کھول نور حسن کو بول بیرے لیے گھٹر کا ڈھکن نہ کھولے جواب دوں ایک گالیاں دے رہا ہے دکھو ایک گالیاں دینے کی لاتے ہیں تمہارا جلسہی گالی دینے کی لاتا ہے تمہارے مسجد کو ممبر گالیوں سے سجتی ہے تمہارے مجدد کتاب اسام الحیرم گالیوں سے سجی ہے تمہارے دھرم میں اخلاق نہیں ہے بد کردار ہے تم بد کرداری اور بد اخلاقی تمہارے دھرم کا ایک شیوہ ہے تمام فرض سے ہم فرضے جواب دوں جواب دوں جواب دوں جواب دوں جواب دوں بھاگا 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 سامین کو بھاگا بھاگا دونوں بھاگا بیرلی گھٹر کا ڈھکن کھول کے دونوں مردود بھاگا سامین دیکھیں ہمت نہیں ہے کہ جو چینل میں اس نے ہمارے اکابر کے متعلق گندی گندی بکواس کی ہے گالیاں دیئے اور بتمیزی بیعدبی اور گستاخی توہین کی ہے اس کا جواب لے سکے نہ ہم جو جواب کریں گے اس کا سوال کریں ہم جواب دے سکے باطل فرقے میں اتنے دم نہیں ہے جس طرح یہ بھاگے ہیں اس طرح امن القادری بھاگا ہے سامین یہ مردود کہتے ہیں لوگ کہ تم لوگ تھانے میں جاؤ گے تھانے میں کون گیا تو حوالت دے تھانہ میں کون گیا تھا گندی کی تو نے پھیلائی تو ذمہ دارے کس کی تھی قانون کی تھی نا گندی کی اس نے پھیلائیا اب آخری لیٹر جو حضرت ہمارے ہمارے مناظر صاحب کو مفتی محمد حسنین محفوظ رحمانی صاحب نومانی صاحب کے طرف سے جو لیٹر گیا آخری میں آخری لیٹر بائیس بارہ دوہزار تیس کے اندر ٹھیک ہے اور پانچ بچ کر پچیس منٹ میں یہ لیٹر گیا اس کے بعد تیرے امن القادری کو جواب آیا موت تک اب وہ اپنے گٹر کھول نہیں پائے گا گٹر اڈکن جو ہے تیرا جو ہے نا یہ امن القادری کھول نہیں پائے گا بند کر دیا گیا ہمیشہ کیلئے اور تم لوگ تم اپنے مجدد کے باقی ہو امن القادری کے باقی ہو وہ کہہ رہا ہے پانچ کافر تو کہہ رہا ہے چار کافر معارفت میں کہا جا رہا ہے تین کافر تیرا مجدد اسماعیل دہمتلال کے مسلمان کہہ رہا ہے کہ چار کافر تم تمہارے دھرم میں اتنی تضاد ہے تمہیں شرم نہیں آتی جس کے اندر تحق بول رہا ہے کہ ان کو تحقیق نہیں تھی تو تے تو کیا محقق بن گیا امن القادری کے مقابلے میں یا تیرے مجدد کے مقابلے میں حرام گھر لوگ گالیاں دیتے ہیں صرف کچھ ہے نہیں ان کے اندر میرا نام سن کے کام جاتے ہیں باطل لوگ دونوں بھاگا فون کٹ کے دو مرتبہ فون کٹے بھاگا